ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ الالی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام وطحیت والاکرام على سیدنا وشیتنا وحبیب قلوبنا ومولانا ومولا السقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین وعلا قوله الحق ابل قاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین و لعنت اللہ علی آدائہم اجمعین من یومنا حذا الى قیام یوم الدین اما بعد و فقط قال اللہ سبحانہو تبارک و تعالی فی کتاب ہل کریم و ہوا ازدق السعدقین بسم اللہ الرحمن الرحیم حل اتا علال انسان ہین من الدہر لم یکن شئئم مذکورا بزرگان محترم و جوانان عزیز اس عالم رنگ و بوم انسان وہ شہکار قدرت ہے جس کے سر پر تاجے اشرفیت رکھا ہوا ہے اور مختلف انداز سے انسان کا تعرف کرایا گیا ہے انسان پر تحقیق و تذیخ کی جا رہی ہے غور و فکر کی جا رہی ہے روزے اول سے لے کر آج تک انسان کی حقیقت کیا ہے اس پر غور و فکر کرنے والے مسلسل سلوات عزیز محمد و آل محمد اس پر غور و فکر کرنے والے مسلسل غور و فکر کر رہے ہیں تحقیق و تذیخ کرنے والے مسلسل تحقیق و تذیخ کر رہے ہیں جستجو میں لگے ہوئے ہیں کوشش و کاوش میں لگے ہوئے ہیں لیکن اتنی تحقیق و تذیخ کے بعد اتنی کوشش و کاوش کے بعد اتنی محنت و مشقت ایک سلوات بھیجے محمد و آل محمد اتنی محنت و مشقت کے بعد بھی آج تک انسان کی حقیقت کو درک کرنے والا کوئی بھی نظر نہیں آتا ہے ابھی بحث ہو رہی ہے اس بات کے اوپر کہ یہ ہے کیا دیکھئے یہ ایک معادی دنیا ہے اور اس معادی دنیا کے اندر جو اس کے میارات ہیں جو اس کے نظریات ہیں جب وہ نظر آئیں گے تب ہم سمجھ پائیں گے کہ یہ انسان ہیں یعنی اگر انسان ان میارات پر نظر آئے جو اس کے معادی مدائل ہیں تو ہم اس کو ماننے کو تیار ہیں ہم اس کو تشکر کرنے پر راضی ہیں لہٰذا اس آئے کریمہ کو جس کو اپنا سرنامہ سخن قرار دیا ہے انوان گفتگو قرار دیا ہے یہ سورہ مبارکِ الڈہر کی پہلی آیت ہے یا سورہ مبارکِ الانسان بھی کہتے ہیں اس کو اس کی پہلی آیت ہے ارشادِ خالقِ کائنات ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حَلْ عَتَى عَلَى الْإِنسَانِ هِينُمْ مِنَ الدَّهَرْ انسان پر ایک زمانہ ایسا گزر چکا ہے لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَسْكُورًا جب وہ قابلِ ذکر نہ تھا قابلِ ذکر نہیں تھا مگر انسان تھا کہاں تھا اس عالمِ رنگ و بوں میں جو اس کا وجود تھا اس وجود کو دنیا میں آنے سے پہلے جو اس کا وجود تھا اس وجود کو قرآنِ کریم نے فرقان الحمید نے انسان کہا یعنی انسان اس جسم کے اندر چھپی ہوئی اس باطنی شخصیت کا نام ہے کہ جسے اس مادی آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا جو ہماری مادی آنکھوں میں نظر نہیں آ سکتا اس انسان کو ہم نہیں خمس سکتے اس جسم کا تعلق یہ بھی کسی لباس کا نام مرد ہے کسی لباس کا نام عورت ہے مگر اندر سے سب کی حقیقت وہی ہے ایک حقیقت ہے کہ جو اس کو عظمت عطا کرنے والی ہے جو اس کو طہارت عطا کرنے والی ہے جو اس کو فضیلت عطا کرنے والی ہے جو اس کو بصیرت عطا کرنے والی ہے جو اس کو کمال عطا کرنے والی ہے جو اس کو شعور عطا کرنے والی ہے سلوہ بھرد محمد و آل محمد اس دنیا میں بھیج دیا گیا اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا تھا کس مقصد کے تحت بھیجا گیا کس وجہ سے بھیجا گیا کیوں بھیجا گیا کس لیے بھیجا گیا بھئی اس دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ انسان نا قابل ذکر سے قابل ذکر بن جائے یہ نخص سے کمال تک پہنچ جائے یہ سرہ سے سرعیہ تک پہنچ جائے یہ پستی سے بلندی کا سفر تے کر لے یہ طالب سے مطلوب ہو جائے یہ عاشق سے بہتے بہتے وہاں تک کہ پہنچے کہ جہاں عاشق و معشوق میں کوئی فصل نظر نہ ہے ایک سفر ہے ایک سفر ہے کہ جو اس کو تے کرنا ہے یہ کون سے سفر ہے یہ سفر ہے نخص سے کمال کا بھئی علماء موجود ہیں یہ سفر ہے نخص سے کمال کا یہ سفر ہے پستی سے بلندی کا یہ سفر ہے سرہ سے سرعیہ کا یہ سفر ہے نا قابل ذکر سے قابل ذکر ہونے کا لہٰذا اس سفر کو تے کرنے کے لیے انسان کو اپنی زنجیروں کو توڑنا پڑے گا جن زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے ان زنجیروں سے رہائی حاصل کرنی پڑے گی جن زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے ان زنجیروں سے آزادی حاصل کرنی پڑے گی اگر انسان زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوگا کیونکہ سفر پرواز کا ہے تو پرواز نہیں کر سکتا اگر ایک پرندہ پنجلے میں بند ہو روز اول سے لے کر روز آخر تک یومِ ولادت سے لے کر یومِ وفاد تک اگر ایک پرندہ پنجلے میں بند ہو تو وہ پرواز نہیں کر سکتا اور اگر اسے کھول دیا جائے تو وہ پرواز کرنا بھول جاتا ہے وہ اس پنجلے کو اپنا گھر سمجھنے لگتا ہے عزیزوں انسان اللہ کا وہ شہکار ہے کہ جس کی منزل ستاروں سے بھی آگے ہے ستاروں سے بھی آگے منزل ہے انسان کی لہٰذا اس کو ایک سفر طے کرنا ہے اس سفر کو طے کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان زنجیروں کو توڑ دیا جائے اب انسان کونز زنجیروں کو توڑ دے انسان خواہشات کی زنجیروں کو توڑ دے مادیت کی زنجیروں کو توڑ دے تمناوں کی زنجیروں کو توڑ دے عزیزہ سنجیرے ٹتے ہیں تو اس کے سفر کا آغاز ہوگا جب یہ زنجیرے ٹتے ہیں تو یہ پرواز کرنا شروع کرے گا جب یہ زنجیرے ٹتے ہیں تو اس کا شعور بیدار ہوا جیسے جیسے اس کا شعور پروان چلتا چلا جائے گا پروان چھتا چلا جائے گا یہ اپنی منزل اصل کی طرف پہنچتا چلا جائے گا جو اصل مقصد ہے جو مقصد اصلی ہے وہ حاصل کرتا چلا جائے گا جو مقصد اصلی ہے اس پر قریب ہوتا چلا جائے گا کامیابی کی منزل کو کامیابی کی براہل کو پار کرتا ہوتا ہے یہ انسان ہے لیکن عزیزہ دی محترم انسان ہے انسان ایک قدم بھی آگے نہیں پڑھا سکتا ایک قدم بھی انسان آگے نہیں پڑھا سکتا جب تک کہ کسی ہمجنس کو عمل کرتے ہوئے نہ جب جب تک کہ اس کے سامنے کوئی قامل نہ موجود کا ہو سلوات اللہ محمد الرحمن انسان ایک قدم بھی آگے نہیں بہا سکتا ہے جب تک کہ کسی ہمجنس کو عمل کرتے ہوئے نہ دیکھے جب تک اس کے سامنے کوئی قامل نمونہ موجود نہ ہو جب تک اس کے شعور کو بیدار کرنے کے لیے کوئی انتہائی باشعور موجود نہ ہو جو اس کو حقیقی شعور عطا کر سکے جو اس کے دل کی آگ کو کھول سکے لہذا عزیزان محترم لازم ہے کہ اس کو ایسے نقش قدم مل جائیں کیوں؟ کیونکہ یہ قدم تو بڑھاتا ہے مگر قدم جمع جمع کر رکھتا ہے ٹھیر ٹھیر کر رکھتا ہے اگر دوسروں کے قدموں پر اپنے قدم رکھے گا اگر دوسروں کے نقش قدم پر اپنے قدم رکھے گا اگر دوسروں کے قدموں پر چلے گا تو کامیابی کے سفر کو حاصل کر سکتا ہے اپنے سفر کو طے کر سکتا ہے پرواز کے سفر کو طے کر سکتا ہے لہذا لازم ہے کہ اس کو ایسے نقش قدم مل جائیں کہ جن کے قدموں کی گرد بھی اگر اس کی آنکھوں تک پہنچ جائے تو بصیرت عطا کر دے فضیلت عطا کر دے شعور عطا کر دے بد کردار سے صاحب کردار بنا دے صلوات یعجی محمد و آل محمد اللہ لازم ہے کیا ایسے نقش قدم مل جائیں ضروری ہے کہ ان نقش قدموں کے اوپر اپنے قدموں کو جمع کر رکھے کہ جو اس کو شعور عطا کریں جو اس کو بصیرت عطا کر دیں جو اس کو بد کردار سے صاحب کردار بنا دیں لہذا لازم ہے لیکن عزیزان محترم جب ہم نے تلاش کرنا شروع کیا تو ہمیں کچھ اصول نظر آئے کچھ اصول نظر آئے کہ جو ان اصولوں پر کھرا اتر جائے اس کے نقش قدم کو تھام لو کامیاب ہوتے چلے جاؤ گے کامران ہوتے چلے جاؤ گے ہر منزل کو پار کرتے چلے جاؤ گے کون ہیں وہ کیسے نقش قدم ایسے نقش قدم ہو کہ جو ہمیں بصیرت فضیلت عظمت عطا کر دیں ایسے نقش قدم ہو کہ جن نقش قدموں پر جن قدموں پر چل کر ہمیں آئے ذہن میں یہ نہ آئے کہ کہیں ہم گھاٹے میں تو نہیں ہیں کہیں ہم نقصان میں تو نہیں ہیں کہیں ہم مائنس میں تو نہیں ہیں کہیں ہم نیگیٹیف تو نہیں جا رہے ہیں غور کریے گا ایزان محترم ایسے نقش قدم سوائے اہلِ بیت کے اور کوئی نہیں ہے سوائے اہلِ بیت کے نقش قدم کے کوئی نہیں ہے ہم نے تلاش کرنا شروع کیا کہ کامیاب کردار کون ہیں کامیاب کون ہیں اس لیے کہ دیکھئے انسان کی جو کامیابی ہو وہ جزوی کامیابی نہ ہو مکمل کامیابی ہو انسان جن قدموں پر جن نقش قدموں پر اپنے قدموں کو جمع کر رکھے وہ ایسے کامیاب قدم ہو اور ایسی کامیاب شخصیت ہو کہ ایسی کامیاب شخصیت کہ جس کے سر پہ ضربت بھی لگے پھر بھی وہ اعلان کرے فستو بے رب القابع اللہ اکبر آپ پہنچے نہیں ہیں فستو بے رب القابع رب قابع کی قسم علی کامیاب ہو گیا ایسا کامیاب کردار ایسا کامران کردار ہم نے تاریخ میں تلاش کیا کوئی نہیں ملا دیکھئے عزیزوں آپ تاریخ میں بہت سارے لوگوں کو جوہ تو لیں گے شامل تو کر لیں گے قلم خرید کر شامل کر لیں گے مرغو ماہی کے دسترخوان سجا کر شامل کر لیں گے اس کی خوشبو پہ اپنے آپ کو نصار کرنے والوں کو جمع کر لیں گے اپنے ایمان کو بیچنے والوں کو جمع کر لیں گے تاریخ میں پیدا تو کرا لیں گے مگر جب عملی ہدایت کا مرحلہ آئے گا تو کہیں نظر نہیں آئے گا کہیں نظر دکھائی نہیں دیں گے نہ اس سے کامیابی ملے گی نہ اس سے کامرانی ملے گی کچھ اس سے نہیں ملے گا تو ہم نے تلاش کیا تو ہمیں چادر کے نیچے اکیلی فاطمہ ملی امو ابیہا اکیلی فاطمہ ملی بذت الرسول اکیلی فاطمہ ملی جس کے لیے رضوان دوزی بن کر آ جائے وہ اکیلی زہرہ ملی اور جس کے لیے حضور سرور قائنات حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جنہ سے کھڑے ہو جائیں اکیلی فاطمہ ملی ایسا جامع کردار ایسا افضل کردار ایسی عظیم شخصیت ایسی پاک و پاکیزہ شخصیت تاریخ تلاش کرے چشم فلق نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ جس کی عمر اٹھارہ برس کی ہو مختصر حیات طیبہ ہے مگر اتنی کامران ہیں اتنی کامیاب ہیں اتنی جامع ہیں اتنی مکمل ہے کہ اگر اس کردار کی ایک کرن پوری امت مسلمہ پر پڑھ جائے تو سب کے دل روشن ہو جائیں سب کے دل باغ باغ ہو جائیں سب کے دل اس منزل کمال تک پہت جائیں لہذا لازم ہیں اور ایسے نقش قدم کہ جو نقش قدم ہمیں اہل بیت کی اللہ نے جو ہمیں نعمت سے نوازا ہے دیکھئے نعمتِ ہدایت بھی ایک چیز ہوتی ہے ایسی نعمت نعمتِ ہدایت یعنی ہدایت کے لیے اہل بیتِ اتھار اللہ علیہ السلام کو ہمارے لئے پیش کیا بہت سارے نمونہ عمل ہیں تاریخ میں بہت سارے نمونہ عمل پیش کیے گئے ہیں لیکن کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اس منزل کمال تک ہو کہ جسے ہم مان سکیں اس منزل کمال تک ہو کہ جسے ہم تسلیم کر سکیں سوائے اہل بیت کے سوائے آل رسول کے ہمیں کوئی تاریخ میں نہیں ملتا کہ جن کے نقش قدم پر ہم اپنے قدم جمع کر چلیں کوئی تاریخ میں نہیں ملتا کہ جن کے قدموں پر ہم اپنی زندگی کو قربان کر دیں وہ فقط اہل بیتِ اتھار علیہ السلام لہذا اجزانِ محترم فاطمہِ زہرہ کیا ہیں یا ایامِ اعزائِ فاطمیہ ایک سلوات بھیجیں محمد وعالِ محمد پر یا ایامِ اعزائِ فاطمیہ چل رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مسلسل مجھ سے بہتر مجھ سے افضل مجھ سے آلہ علماءِ کرام موجود ہیں ابھی آپ انہیں سمات فرمائیں گے اجزانِ محترم ذرا سا تھوڑا سا وقفہ آپ دیکھیں غور کریں فاطمہِ زہرہ کیا ہیں صدقہِ طاہرہ کیا ہیں فاطمہِ زہرہ اپنے علم کو بیان کر رہی ہیں اپنے علم کو پیش کر رہی ہیں یہ وہی زہرہ ہیں کہ جن کے لیے علی مولاِ کائنات نے سجدے میں سر رکھ دیا تھا پروردگار تیرا شکر ہے کہ تُو نے مجھے ایسی زوجہ انعیت کی ہے جس کی جو ایسی جوزہ انعیت کی ہے یعنی مولاِ کائنات کو اتنا بڑا جملہ کہہ رہے ہیں امیر المؤمنین کہ پروردگار تیرا شکر ہے تو آپ نحسوس کریں کہ جنابِ فاطمہِ زہرہ کی عظمت کیا ہوگی جنابِ فاطمہِ زہرہ کی فضیلت کیا ہوگی جنابِ فاطمہِ زہرہ کی طہارت کیا ہوگی جنابِ فاطمہِ زہرہ کی بلندی کیا ہوگی کہ مولاِ کائنات کہہ رہے ہیں ایسا جامعی کردار ہے صدیقہِ طاہرہ کا ایک دوسرے موقع پر صدیقہِ طاہرہ آپ نے علم کو بیان کر رہے ہیں شہزادی فرماتی ہے کہ سنو اللہ نے قرآنِ کریم کے ہر حرف کے ستر ہزار معنی رکھے ہیں علماء موجود ہیں ہر حرف کے ستر ہزار معنی رکھے ہیں اور اللہ کی یہ کنیز ہر حرف کے ہر معنی سے واقف ہے ہر حرف کے ہر معنی سے واقف ہے اب میں ایک جملہ کہہ دوں جو ہر حرف کے ستر ہزار معنی کی عالمہ ہو اسے فاطمہِ زہرہ کہتے ہیں انہیں صدیقہِ طاہرہ کہتے ہیں سلوات دھجے محمد و عالم انہیں فاطمہِ زہرہ کہتے ہیں جو ستر ہزار ہر حرف کے ستر ہزار معنی کی عالمہ ہو وہ صدیقہِ طاہرہ ہیں اسی لئے نبی نے کہا تھا کہ اگر علی نہ ہوتے تو کوئی کفو نہ ہوتا یہی وجہ تھی کیوں اس لئے کہ جب بیوی ایسی ہے کہ جو ہر حرف کے ستر ہزار معنی سے واقف ہو تو شوہر بھی ایسا ہو کہ نبی ہزار علم کے باپ سکھائیں ہزار علم کے باپ کھولتا چلا جائے وہ علی ہے یہ صدیقہِ طاہرہ ہے ایک سلوات بھیجے محمد و آل محمد پر یہ جنابِ فاطمہِ زہرہ ہیں یہ صدیقہِ طاہرہ ہیں حسنِ محترم صدیقہِ طاہرہ اپنی علم کو جو دنیا کے سامنے پیش کر رہی ہیں بیان کر رہی ہیں کہ میں عالمہ ہوں میں جانتی ہوں کہ جو قرآنِ کریم کی ستر ہزار حرفوں کی ہر معنی سے واقع ہو ایسی علمہ تاریخ تلاش کرے تاریخ کو کہیں نہیں ملے گا تو جو صدیقہِ طاہرہ جیسی ذات ہے ہمیں اور آپ کو اپنی قسمت پر ناس کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس ایسی والدہ موجود ہے جنہیں فاطمہِ زہرہ کہا جاتا ہے اس لیے کہ فاطمہِ زہرہ صرف حسنین کی والدہ نہیں ہے فاطمہِ زہرہ تمام امتِ مسلمہ کی والدہ ہیں یہ حقیقی بات ہے علمہ موجود ہے فاطمہِ زہرہ ہم سب کی والدہ ہیں فاطمہِ زہرہ ہم سب کی ماں ہیں لہٰذا ہم سب کیا یہ فریضہ ہے کہ ہم سب زیادہ سے زیادہ ایامِ اعضاءِ فاطمیہ میں اور ایامِ اعضاءِ فاطمیہ کو اس طریقے سے منائیں کہ جس طریقے سے اصل ایامِ اعضاءِ فاطمیہ منانے کا حکم ہمارے مراجعہ نے دیا ہے جس شدید طریقے سے جس شدت سے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ عزائی فاطمیہ کو مناؤ ایک سلوات بھیج دیجئے بس بات تمام ہو رہی ہے جب وہ زہرہ ہیں جب وہ صدیقہ طاہرہ ہیں اتنا جامع کردار ہے اتنا افضل کردار ہے عزیزان محترم فاطمہ زہرہ وہ ہیں جنہیں اللہ نے اپنے علم کا توفہ دیا ہے بس آخری مرحلہ اپنے علم کا توفہ دیا ہے شہزاد یہ کونین کو دیکھئے علم اپنے ساتھ ساتھ تمام چیزیں بھی لے کے آتا ہے جہاں علم ہوگا وہاں صفوت بھی ہوگی جہاں علم ہوگا وہاں عظمت بھی ہوگی جہاں علم ہوگا وہاں تحارت بھی ہوگی تو صدیقہ طاہرہ کو خالق کائنات نے اپنے علم کا توفہ دیا دیکھئے بہت سارے توفے دیے جاتے ہیں اور توفے کے جو آداب بتائے دیں ہیں ان آداب میں یہ ہے کہ جب تم کسی کو توفہ دے رہے ہو اگر وہ تم سے کم تر ہے تم اس سے زیادہ مالدار ہو تو اپنی حیثیت کے مطابق توفہ دو اگر تم وہ زیادہ مالدار ہے تو تم اس کی حیثیت کے مطابق توفہ دو اب یہاں توفہ کون دے رہا ہے تبارک اللہ زیب یدہ الملک جو اللہ کل شہین قدیر ہے جو خالق کائنات ہے جو رحمان و رحیم ہیں جو خدا عظیم ہیں وہ توفہ دے رہا ہے کس کو صدقہِ طاہرہ کو کس کا علم کا اللہ نے دس خواتین کو منتخب کیا دس خواتین کو منتخب کیا جنابِ حووہ کو جنابِ حووہ کو توبہ کا توفہ دیا جنابِ سارا کو صفوت کا توفہ دیا جنابِ زلیخہ کو حسن کا توفہ دیا مقصومین کہتے ہیں کہ جنابِ خدیجہ کو یعنی خدیجہ القبرہ کو اللہ نے اپنی رضا کا توفہ دیا جسے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے جسے اللہ کی مرضی حاصل ہو جائے اس شہزادی کو خدیجہ کہتے ہیں اور جسے اللہ نے اپنے علم کا توفہ دیا ہو جس کے پاس اللہ کا علم کا توفہ موجود ہو اس کو فاطمہِ زہرہ کہتے ہیں اس شہزادی کو فاطمہِ زہرہ کہتے ہیں علم کا توفہ بس عزیزادِ محترم علم کا توفہ دیا ہے شہزادی کونین کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا توفہ دیا ہے کہ شہزادی کہہ رہی ہیں کہ ستر ہزار ہر حرف کے ستر ہزار معینوں سے واقف ہوں ہر حرف کے ستر ہزار معینوں کی عالماء ہوں ایسے نہیں ہیں بس عزیزادِ محترم یہ صدقہِ طاہرہ وہ شہزادی ہیں جن کے اوپر بعد وفات رسول ظلم و تشدد کی حد کو پار کر دیا گیا یہ شہزادی مرسیہ پڑھ لئی ہیں سبت علیہ مسائب لو انہا سبت علیہ ایام سرنا لے آلیہ بابا آپ کے جانے کے بعد اتنے مسائب پڑھے کہ اگر روشن دنوں میں پڑھتے تو وہ رات کی تاریخی میں تبدیل ہو جاتے وہ رات کی تاریخی میں بدل جاتے اللہ اکبر رائے فاطمہ زہرہ کی مصیبت ہائے صدقہ تاہرہ کی مصیبت کہ اٹھارہ برس کا سن ہے بال سفید ہو گئے ہیں اٹھارہ برس کا سن ہے پہلو شکستہ ہو گیا ہے اٹھارہ برس کا سن ہے ہاتھ میں ایسا آ گیا ہے کمر جھپ گئی ہے عجرکم اللہ وہ صدقہ تاہرہ اتنے مسائب پڑھیں شہزادی پر اتنے ظلم و ستم ہوئیں شہزادی پر شہزادی مرسیہ پڑھ لئی ہیں کہ اگر رات کی تاریخی میں ہوتے دن کے اجالوں میں ہوتے تو رات کی تاریخی میں تبدیل ہو جاتے پہالوں پر پڑھتے پہائے رزا رزا ہو جاتے آسمانوں پر پڑھتے آسمان ٹوڑیاتے ازاداروں مجھے یہ بتاؤ کہ پیغمبر اسلام در زہرہ پہ آتے ہیں در زہرہ پہ آکے سلام کرتے ہیں السلام علیکہ اہل بیت النبوہ ومادن الرسالہ یہ وہ سلام ہے جو حضور پڑھ لئے ہیں کیا امت مسلمہ نے دیکھا نہیں تھا پیغمبر اسلام کو یہ عمل کرتے ہوئے روایت کہتی ہے کہ کم سے کم چھ مہینے اور زیادہ سے زیادہ نو مہینے پیغمبر اسلام در زہرہ پہ آئے ہیں در زہرہ پہ آکے سلام کیا ہے السلام علیکہ اہل بیت النبوہ ومادن الرسالہ یہ وہ سلام ہے جو پیغمبر پڑھ لئے ہیں مگر ازاداروں بعد وفات رسول لوگ جب زہرہ کے دروازے پہ ظلم ہو رہا تھا جب در زہرہ کو جلایا جا رہا تھا تو لوگ اپنی چھتوں سے دیکھ رہے تھے دروازوں کے جھریوں سے دیکھ رہے تھے کھڑکیاں کھول کر دیکھ رہے تھے لیکن کسی میں اتنی غیرت نہیں تھی کہ کوئی یہ کہہ سکے کہ یہ پیغمبر کی ایک لوٹی بیٹی ہے کوئی یہ کہہ سکے کہ یہ حسنین کی والدہ ہے کوئی یہ کہہ سکے کہ یہ آلی کی جوزہ ہے عجروں کو ملاللہ ہاں ازاداروں دروازے کو جلایا گیا در زہرہ کو جلایا گیا در زہرہ کو ایسا جلایا گیا کہ ملعون نے جلانے کے بعد جو در زہرہ پہ لات ماری تو دروازہ ایسے آیا ٹوٹ کے کہ ادھر دیوار ہے ادھر دروازہ ہے بیچ میں زہرہ ہے محسن شہید ہو چکے ہیں محسن کی شہادت واقع ہو گئی ہے ایک مرتبہ آواز دیتی ہے فضہ علی کی فضہ میری مدد کو آ میرا محسن شہید ہو گیا فضہ میری مدد کو آ میرا محسن شہید ہو گیا عجروں کو ملاللہ ہاں ازاداروں یہاں مولا کائنات کے گلے میں رسی ڈالی گئی ہے مزر النبوی میں امیر المومنین بیٹھے ہوں میں ہیں وہاں ایک مرتبہ سرکار صدیقہ تاہرہ نے ایک مرتبہ جناب فضہ کو آواز دی فضہ میرے بابا کا امامہ لے کر آؤ میرے بابا کی آبا لے کر آؤ اے فضہ مجھے اٹھاؤ مجھ سے اٹھا نہیں جاتا اے فضہ مجھے میرے بابا کی قبر پر لے چلو ہاں جناب زہرہ اپنے والد کے قبر پر آئی ہیں حضور سرور کائنات کے قبر پر آئی ہیں آنے کے بعد ایک مرتبہ کہتی ہے بابا میرے حق کو چھینا گیا میں نے صبر کیا علی کے حق کو چھینا گیا میں نے صبر کیا مجھ پہ ظلم ہوئے میں نے برداشت کیا مگر اے بابا مجھے آپ پر رونے نہ دیا میں نے وہ بھی برداشت کیا مگر اے بابا آج جب سرکار میرے سرکار کے گلے میں رسی ڈالی میری حیرت گوارہ نہیں کرتی ہے میں برداشت نہیں کر سکتی ہوں اے بابا آج میں بددعا کرنے آئی ہوں بددعا کرنے آئی ہوں ایک مرتبہ اتنا کہنا تھا کہ امیر المؤمنین مسجد نبوی میں ہیں ہاتھ میں اور گڑے میں رسی بندی ہوئی ہے ایک مرتبہ سلمان فارسی کو آواز دیئے سلمان قریب آؤ سلمان قریب آئے کہ کیا ہوا کہ اے سلمان جاؤ ترن قبر رسول پر جاؤ کہ کیا ہوا کہ اے سلمان زہرہ بددعا کرنے والی ہیں کہ آپ کو کیسے معلوم کہ دیواریں مسجد مدینہ کی دیواریں بلند ہوتی نظر آ رہی ہیں بلند ہوتی نظر آ رہی ہیں زہرہ سے کہیں بددعا نہ کریں ونہ شہر میں عذاب آ جائے گا مدینہ میں عذاب آ جائے گا ایک مرتبہ جناب سلمان فارسی قریب شہزاد یہ قونین کے قریب آئے آواز دی اے صدیقہ طاہرہ علی کہتے ہیں میرے حق کا واسطہ بددعا نہ کیجئے گا اتنا سننا تھا ایک مرتبہ امیر المؤمنین کا اتنا کہنا تھا صدیقہ طاہرہ کا اتنا سننا تھا ایک مرتبہ کہا بابا میں علی کے خاطر بددعا کرنے آئی تھی آج علی کے خاطر بغیر بددعا کیے واپس جا رہی ہیں ہاں عذاب داروں بس دو جملے اور زہمت تمام ہیں ایک مرتبہ ایک جملہ کہہ دوں ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں اس سے پہلے ایک جملہ کہہ دوں ایک عالم دین ایران کے کہتے ہیں کہ میں مجلس پڑھ کے اترا میں نے دیکھا کہ مجلس ختم ہو گئی مسائب ختم ہو گئی پھر بھی ایک ڈاکٹر بیٹھا رو رہا ہے یا ایک شخص بیٹھا رو رہا ہے میں آگے بڑھا میں نے اسے گلے سے لگایا میں نے اسے سوال کیا کیا ہوا کہ آغا میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں آغا میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں اگر انگلی کی ہڈی ٹوٹ جائے تو جتنی بار ہلے برد ہوتا ہے لیکن آغا میں اس جملے پر رو رہا ہوں کہ زہرہ کی چار پسمییں ٹھوٹ گئیں شہزادی اکونین کی چار پسمییں شکستہ ہو گئیں لیکن پچھتر دن شہزادی میں کیسے گزار آجروں کے ملاللہ آزاداروں زہرہ دنیا سے رخصت ہو رہی ہیں مولا کائنات نے غسل و کفن دیا مولا کائنات نے جنازے کو تیار کیا ایک مرتبہ آواز دی آؤ میرے بچوں آؤ اپنی ماں سے رخصت ہو لو آؤ میرے بچوں آؤ اپنی ماں سے ماں کا آخری دیدار کر لو امام حسن آئے اممہ الودا امم کل سوم آئیں امم خدا حافظ جناب زینب آئیں اممہ الودا لیکن ازاداروں ایک شخص نہیں آیا وہ کون ہے وہ حسین ابن علی ہیں وہ سرکارے سید شہدہ ہیں وہ غریب زہرہ ہیں وہ نہیں آئے کہا بابا جب تک کہ ماں نہ بلائے گی حسین نہ آئے گا ایک مرتبہ روایت کہتی ہے بیت الحزان میں روایت ہے شیخ عباس قمی بیت الحزان میں کہتے ہیں کہ بندے کفن ٹوٹے ایک مرتبہ دونوں ہاتھ بلند ہوئے آواز دی آؤ میرے لال آؤ میرے لال میرے قریب آجاؤ آؤ میرے لائے ناراض نہ ہو تمہاری میں تمہیں چھول کرنی جا رہی ہے ہا آزاداروں رات کی تاریخی میں جنازہ اٹھایا گیا بس ایک دو جملے زحمت تمام ہے رات کی تاریخی میں جنازے کو اٹھایا گیا ہے اندھیرے میں جنازے کو اٹھایا گیا ہے کل چودہ افراد جنازے کے ساتھ چل رہے ہیں ایک مرتبہ امیر المومنین کہتے ہیں اے بیٹا حسن مشتبہ جنازے کو روک دو جنازے کو روک دو مجھے کسی کی آہٹ محسوس ہو رہی ہے کہا بابا وہ میری بہن زینب ہے اے بابا وہ میری بہن زینب ہے کہا اے حسن جاؤ زینب کو گھر چھوڑ کر آؤ میری غیرت گوارہ نہیں کرتی ہے میری غیرت برداش نہیں کرتی ہے کہ زینب گھر سے باہر آئیں اب میں دست عدد جوڑ کر کہوں گا مولا ماں کا جنازہ ہے شہر مدینہ ہے باپ کا سایہ ہے بھائیوں کا ساتھ ہے رات کی تاریخی ہے جناب زینب کو آنے بے اے مولا یہیں کوفہ و بازار مدینہ ہوگا یہیں مدینہ ہوگا کوفہ و بازار ہوگا کوفے کے بازار میں پھرائیں جائیں جناب زینب سر پہ چادر نہ ہوگی کوئی کہنے والا نہ ہوگا کہ یہ علی کی بیٹی ہے اے میرے مولا کیسے برداشت کریں وَسَّيَعْلَمِ اللَّذِينَ ظَلَمِ أَيَّنِ قَلْبِينَ وَنْقَلْبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس مختصر سے عبادت کو قبول فرماؤ بارِ الٰہ دشمنان اہلِ بیت جہاں جہاں بھی ہیں انہیں جلد از جلد صفح ہستی سے مٹا دے فروردگارہ تمام علماء اکرام مراجع اکرام تمام مراجع اکرام تمام خطبہ و ذاکرین جہاں جہاں بھی ان کی تمام نیک حاجاتوں کو منزلِ کمال تک پہچائے فروردگار علماء اکرام کی حفاظت فرماؤ فروردگارہ ہمارے تمام گناہانِ قبیرہ و صغیرہ کو معاف فرماؤ ہمیں اس وقت تک اس دنیا سے نہ اٹھا جب تک کہ محمد و آلِ محمد ہمارے عمال سے راضی نہ ہو جائیں ربِ کریم ہم وارث کے ہوتے ہوئے بھی بے وارث ہیں ہماری آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرماؤ ہمیں ان کے انوار و انصار میں شمار فرماؤ حفظہ سے بزارش ہے کہ میری نانی محترمہ زکیہ خادون صاحبہ علیل ہیں بلانپور ہسپٹل میں ایڈمیٹ ہیں زیر علاج ہیں دعا کریں پروردگاروں نے مکمل صحت عطا فرما دے اللہی آمین اور جل جل بیمارے کربلا کے صدقے میں شفایاب ہو کر گھر واپس اللہی آمین